وہ ہے اپنی منگل وانے سے ہم کو جھب لگنا نمہ سیدے بھیا مَنگلم بھگوان ویرو مَنگلم گاتمو گنی مَنگلم کند کند آدھیو جین دھرموستو مَنگلم سرو مانگلی مانگلیم سرو کلیاں کارکم پردھانام سرو دھرمانام جینم جیتو ساشنم جینم جیتو ساشنم جینم جیتو ساشنم نمو عریان تاڑم نمو سدھانم نمو آئیری آڑم نمو آئیری آڑم نمو آئیری ساوڑم نمو آئیری آڑم نمو آئیری آڑم سری چندرپر بھگوان کی دیوادی دیویک کجرات شری نیمینات بھگوان کی انتیم تیر تیر تیش بھگوان مہاویرہ سو میگی آچار بھگوان گروہ رویشو ساگر جی مہاراج کی این سمائے ویشو دھرم کی بھو بندوں جیون کے وہ چھن پاورون پاون اور پنیٹ ہوا کرتے ہیں جب اس پامر پریائے کے جیو کو پاون ہونے کی پریڈنا ملتی ہے آدھ ہدم کا دبہ جدی سککئی پر ہدم چاہ کا دبہ آدھ ہد پر ہدادو برم سٹوٹین آدھ ہدم کا دبہ آچار بھگوان وٹکیر سو میگے رہے ہیں ہے جیو سرپتم اپنی آتما کا ہدھ کرو اور اس ہدھ کو کرتے کرتے اگر پر کا ہدھ ہو جائے سو کوئی بکلپ نہیں اگر شکتی ہے تو پر کا ہدھ بھی کرنا چاہیے لیکن آتما ہدھ اور پر ہدھ میں آتما ہدھ ہی شریشت ہے اور اس آتما کا ہدھ اہنسہ سے ہے انہیں کسی بھی اور تکتو سے نہیں ہے اور اس کے لئے یہاں چاتر ماس ہوا تھا ہوا تھا کی ہے ہوا تھا اب بھگوان مہاویر سو میگے کرموں کا ہوا موکش اور سادو کی بندن کا ہوتا ہے موکش ککا وہ دن بھی یاد کر لو جب ہم کرناٹک میں تھے ان کی خبر آئی تھی بھائی جی بلے پنچ کلیانک ہونا ہے اور آپ کے ساندھ میں ہونا ہے ککا لیکن بندل کھنڈی لوگوں سے تو بچائے بھگوان چھنگلی پکڑ کے کیسے کھونچا پکڑا جاتا ہے پنچ کلیانک کے بہانے لائے اور چاتر ماس کروا لیا ککا اپنے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے تو بیارت میں کیوں روتا ہے ہماری تو اچھا تھی نہیں چاتر ماس کی تیری بھی ککا جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے اسے اپنٹال نہیں سکتے سارا کھیل پننے کا ہے بیبو سارا کھیل اور وہ پننے کی بھردی پنچ پرمیشتے کی بھکتی سے ہوتی ہے یہاں کی لوگوں کے پننے زیادہ تیج تھے اس لیے یہاں چاتر ماس ہوا سنو ککا آچار سری نے کہا دو تاریکیں ہیں ایک چار تاریک اور ایک چھے تاریک تم اگر چار کو پرویس کروگے تو ہم سمجھ لیں کہ تمہارا چاتر ماس ساغر ہے اور اتنے بیچ میں پیر میں لگ گیا اب سیر مہوں میں لگ گیا اب ہم سوچ رہے ہیں ساغر چاتر ماس تو اب کرنا ہے اور اب چلیں گے کیسے ککا لیکن ہم نے کہا نہیں بچن دیا ہے سو نبائیں گے بھلی کرنا ٹاکسے ساغر چاتر ماس کرنا پڑے سو ککا تین دن ہمارے لئے تو بہت بھاری رہے لیکن آچار سری نے کہا تھا چاتر ماس کرنا ہے تو چار تاریک کو پرویس ہے تو اپنا پرویس کب ہوا تھا کتنے مہینے کے لئے سب کو پتہ ہے نا تو جب ڈال میں پتہ آتا ہے سو پتہ جاتا بھی ہے جب پرانے پتے جائیں گے تب ہی تو نئے پتے آئیں گے سہیے کی نہیں ککا جب پرانے پتے جائیں گے تب ہی تو نئے پتے آئیں گے پرکرتی آپ کو سندیز دے رہی ہے کہ سیعیوگ اور بیوگ کو مت دیکھو آپ تو سیعیوگ کا آنند لوٹو اور بیوگ کے کال میں بلک نہ چھوڑو ندی نکلتی ہے تلاب سے وہ تلاب رہتے ہیں پاڑوں میں اور ندیاں اپنی دھار میں بیٹھی ہیں ندی کو کون باندھ پایا ہے باندھ بھی نہیں باندھ پایا ہے ایسے ہی کب کا سادووں کو کون باندھ پایا ہے ان کے نام کے پیچھے ہی لکھا ہے ساغر سو ساغر کو باندھ پانا کیسا ہے پھر بھی ایسا یوگ آتا ہے کی آشار کے ماں سے کارتک کے ماں تک سراوک سادو کو باندھ لیتا ہے وہ بندن بھی سیاد اچھا ہے وہ سمبند بھی سیاد اچھا ہے جو بند کو چھوڑاتا ہو ایک سمبند ہے راجیز بھائی آپ کا آپ کے سنتان سے ایک سمبند ہے آپ کا گروہ سے لیکن گروہ کا سمبند سردہ سردے سمبند ہے گروہ کا سمبند سردہ سردے سمبند ہے اور وہ سمبند آپ کے بھاو بھاو کے بند کو چھوڑاتا ہے نہیں چھوڑاتا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بھاؤ آپ کھالی کھالی چھوڑ کے جا رہے ہو کیوں چار مہینے میں کچھ سنے ہی نہیں ہے مطلب کھالی نہیں تھے پہلے کھالی تھے اب کھالی نہیں ہو اب منیوں کی بھکتی سے بری ہوئے ہو نہیں دھکت کا دو پیر میں تمہیں مورا دھیم اتنی بھیڑنی ہوتی آچارس کی نے کہا تھا بیٹا آدھت ساگار دھکنا مورا جی ہے ساگار کی لوگوں کو جم گئے سو بھیڑ ملے گی نہیں تو کھوہ بھی نہیں ملے گا سب دھتے آچارس کی کے سو کککا اپن کو ڈر کس بات کا آپ تو کرو پرسارت جیدہ بکلپ نہیں کرو تمہارے پرسارت سے کئی گو نہیں سکتی تمہارے گرو کے آسکرواد میں ہے سوچنا نہیں پڑتا سچن کرنا پڑتا ہے جگیاسائیں آتی رہیں ان کو آنے دو جگیاسائیں سنکم میں نہیں بدلنا چاہیے کککا سمبند دو پرکار کی ہیں ایک راگ بڑھاتا ہے اور ایک بہراغ بڑھاتا ہے سو ماں گرووں کے سمبند سے بہراغ بڑھتا کی نہیں وہ بہراغ ہے آپ کے لئے کارکاری ہے اس چاتور ماس میں سب نے آنند لوٹا نہیں لوٹا کسی نے تو ان ماتاؤں کا نام ہی نہیں لیا بچاری صبح سے چونکے میں لگ رہتی تھی کککا ایک نے بھی نام نہیں لیا تم لوگ تو ہر سیدھا جا کے چونکے میں کبجہ جمع لیتے تھے کانگیابو سیلو یہ لوگ تو بٹو جا کر کے چونکے میں کبجہ جمع لیتے تھے سنجائے لیکن ان سے پوچھو انہوں نے صبح سام گروہ کی سیوہ کے کتنے اچھے بھاؤں ہونا ہے جن کے آہار ہوئے ان کو آسی رواد جن کے نہیں ہو پائے کانہ ہے مویت بیٹا کچھ اگلی بار کے لئے بیکلپ نہیں کرنا ابھی لوٹ کے نہیں آئیں گے کیوں لوٹ کے نہیں لاؤ گے کککا کیا پھر پھر آئیں گے ابھی تو پکچر ابھی تو پکچر ابھی آچار انہیں بھیایا تھا بھئیہ دیکھ کے آؤ فسل لہراری ہے کی نہیں ہم نے دیکھ لیا ہے لہراری اب وہ کٹنے کے لئے پھر سے آئیں گے کککا تمہیں تو پتا ہے جہاں تم نٹ جاؤ سو کام پنتا ہے سمبند گرو کا ہے سردہ سندے سردہ سردے کا وہ بھاؤ بھاؤ کے دکھ کو چھوڑائے گا لیکن کککا اس سمبند میں اسمتیاں بھی آتی ہیں بھائی جی ایک اسمتی ہے تمہارے بھوگوں کی ایک اسمتی ہے تمہارے چاترماس کے آنند کی یاد کرلو آبو وہ ہوتل کی نان روٹی اور پلیٹ میں رکھی اپکچ کی سبزی وہ بھی تمہاری اسمتی میں ہے ایک اور تمہاری اسمتی میں ہے جس کو تم سہلو کہہ رہتنا آج دوسری بار مسکرائے ہیں سہلو سہلو کے آہار دیگو کیا بول رہا تھا مہارات جی دوسری بار خوشی ہو رہی کیوں پبلک نے پوچھ لیا کیوں جب شادی ہوئی تھی تب خوشی ہوئی تھی اور اب ہوئی ہے بھائیہ وہ جو خوشی تم کو ہوئی تھی وہ اسمتیاں تم کو نیچے لے جائیں گی لیکن جو گرو کی چریا کرائی ہے پروچن سنے ہیں سوادھیا ہے بھائیہ بھرتی کیے وہ اسمتیاں تم کو صدقتی دلائے گی دلائے گی نیم سے دلائے گی جب گرو کا نام اسپرنٹ کرنے سے کرم بھاگ جاتے ہیں سو جب گرو کی اسمتی ہم چوبیس گھنٹے اپنے اندر رکھیں گے سو ہمارے بھی کرم کیوں نہیں بھاگیں گے سن رہے ککا کرانت کمار جی کہاں چلی گئے سنو دیبو مدور تو سوچ رہا ہے ہم لیٹ جاگے بھائیہ جاگ گئے ہو یہ بہت اچھی بات ہے کچھ تو ابھی تک سو ہی رہے ہیں تین پرکار کے لوگ ہوتے سنسار میں ککا سنو ایک سہیوگ سنتوسی کیسے سہیوگ سنتوسی جیسے آبو بولے اپن کر لو آچوں کا بند کسی اور بھاگ جگے گا بولے اپنے آتوں ہو چکے ہیں یہ سہیوگ سنتوسی کی سہیوگ کر کے سنتوس سپرابط ہوتے ہیں ان کے لئے آسیرواد جنہوں نے چاتر ماس میں سہیوگ کر کے سنتوس سپرابط کیا ایسے بھی ہیں جن کو ہوتا ہے آسیوگ سنتوسی آسیوگ سنتوسی ان کو کوئی سیوگ نہیں کرنا ہے ان کو اس میں ہی سنتوس سپرابط ہوتا ہے ان کے لئے بھی آسیرواد کم سے کم ان نے بگن تو نہیں کیا لیکن ایک ہوتے ہیں بگن سنتوسی کون سے ان کو بگن ڈالنے میں ہی سنتوس ملتا ہے ان کے لئے اور بسیس آسیرواد کیونکہ بگن سنتوسی نہیں ہوں گے تو ہمارے اندر سنتوس کیسے بڑھے گا سمتہ کیسے بڑھے گی کت کا پاراسنات بھگوان کو کون جانتا اگر اپسرگ نہیں جھیلتے تو کندونات بھگوان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا درمنات بھگوان کون سے نمبر کے پتہ ہی نہیں کت کا کشت کے دن بھی اچھے ہیں کیوں کیونکہ کشت کے دن انوباؤ دیکھے جاتے ہیں اور وہ انوباؤ دوبارہ کبھی تم کو گرنے نہیں دیتا ہے اس لئے دکھ کے دن ویباؤ اچھے ہیں کیونکہ ان دنوں میں جو انوباؤ ملتا ہے وہ اکتنی ہے اس لئے ککہ یہاں تو ہمیں ایک بھی نہیں دیکھ رہے ہیں ایسا جس نے بھگنے کیا سانند چاترماس ہوا ماتا ہوں آپ تو اپنے لئے بجالو تالی کہ ہم نے گھوپ گھوپ چریا کرائی ککہ ایسے بھی لوگ ہیں بتاؤ یہ تو نیام ہی ہے ایک بار چاترماس میں ہمائے اور اپرمی ساگر کے ساتھ میں آہر ہوتے ہی ہیں کہیں بھی ہوں سال میں ایک بار کسی نہ کسی گھر میں ہوتے ہی ہیں ککہ پھکس ہی ہے کتنی بڑی سٹی ہو لیکن وہ نیوک بھی پورا ہو گیا اور ککہ چاترماس پنچ کلیانک سے پرارم بھوا اور چاترماس ابھی سماپت نہیں ہوا پنچ کلیانک میں سماپت ہوگا لیکن ککہ ہم نے سوچا نہیں تھا اتنا کچھ ہوگا پوچھو کیوں پہلے پنچ کلیانک پھر اپنے کیس لی والوں کا سدھ چکر پھر اس کے باد ہوئی تمہاری چاترماس کی ستھاپنا سدھوں کی آرادنہ سے ہوئی یہ ستھاپنا تو ہم سب کی سدھ گتی کیوں نہیں ہوگی ہوگی اپنی بھی سدھوں کے ساتھ ستھاپنا ہوگی جتن اپنی بھی سدھوں کے ساتھ ستھاپنا ہوگی اوہ بھئی اٹوپی گمچا پان مورا جی کی سان ایسے ہی چاترماس کرواتے رہنا سنو بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس چاترماس میں ایک ہی سکھا لے کر کے جانا اپنی بھاشا اور اپنے بھاو کو کبھی کسائے کی اور نندہ کی آنچ لگنے مد دینا اپنی بھاشا میں اپنے بھاو میں سورین جی بیل وڑا اپنی بھاو میں اور بھاسا کو ان دونوں کو سمال کے رکھنا کانگیا ابو کوئی نارائن نارائن گھوم جائے کان کے واجو میں نیلیز بھائی سمجھ گئے مدر کوئی نارائن نارائن آ جائے سو سمجھ لینا یہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم آنند سے جیون جی ہیں سمجھ گئے ہم تو دیکھ لیتے ہیں کوئی بیچ سے آیا اور گائب ہو گیا مطلب اس کو کسی نے سو تک دے دی ہے کونسی سو تک ایک جو سنسار کی ہے وہ اور ایک کسائے کی سو تک دے دی ہے مچھر دے کا کککہ مچھر مچھر جب کارتا ہے نا خون پیتا ہے نا تو مچھر کے کارتنے سے ملیریہ نہیں ہوتا مچھر جب خون پیتا ہے تو اپنا جہر چھوڑ دیتا ہے اگر آپ نے اس کو مار دیا تو جہر وہیں چھوڑ جاتا ہے سو آپ کو ملیریہ ہو جاتا ہے اینسی کچھ مچھر ہوتے ہیں پنچندری پیوس پنچندری سنگی پریاب تک کرم بھومیاں ان کی بسیس کوالٹی ہوتی ہے وہ جیون پریان کے لئے کان میں سے بھن بھن کرتے ہیں کہ دیو ساس بھکتی ٹوڑی آتی ہے اب کککہ ابھی ہم جا رہے ہیں آرے راجیز بھائی سنو سنو یہ بھی اسکبتی رہے گی ککہ بندیل کھنڈ میں کر لو ایک چاتر ماس اور دنیا میں کھیں بھی دس پندر چاتر ماس ایک ہی برابر کیوں کہاں گئی نیلیس نیلیس بولتا ایک بار کھلاتے ہیں اور چار بار پروچن کراتے ہیں بولے پہلے پروچن بعد میں آہار ساندیس پہلے پروچن کرو کئی کل کھلایا تھا بسو لو پھر بھی سانند چاتر ماس سمپن راجیز بھائی بھو دن ہمیں یاد آ رہے تھے دو ہجار گیارہ کے ایک ایک یہاں کے پردیس میں ہماری دیچہ کیس مطی ہے کہاں پر گود بھائی ہوئی تھی کہاں مونی بن کے آہار بھائی جی ایک ایک پردیس کی اسمتی ہے وہ اسمتی ہماری بسودی بڑھاتی ہے کہاں گے سرند بند جی اب بولو تم کو مورا جی سے راگ ہے بھائی مورا جی سے راگ نہیں مورا جی میں کوئی کو راگ نہیں ہے مورا جی نہیں مورا جی میں کوئی کے لیے راگ نہیں ہے لیکن سنو یہ اسمتیاں وہ بسودی بڑھاتی ہیں کہاں کیس لونج کیے تھے کہاں ایک سمائے منی بننے کا بھیاز کرتے تھے اس اسی چھت پر منی بن کر دھیان کر رہے ہیں ایسے ہرس مانجا ویبا دو ہی مانجا پھر دیکھنا ویبا یاد آئے گا اسی مارک سے نکلتے تھے گاڑی لے کر آج مونی بن کے بیہار کر رہے ہیں ایک ایک پردیس کی عصمتیاں ہیں سنا اب تم کو بھی ایک ایک پردیس کی عصمتیاں رہیں گے کبھی ہم بھی پڑھ گا کرتے سے تو ہمارے یہ پڑھ گئے تھے مہاراج ہم ہی ملائے گیارہ ناریل کونگ ہے صورت مندر ہم ہی نے ملائے گیارہ ناریل ہاں نائن بھولے گا دیکھو ہم آیا چھ بار ہوئے تھے سن بھائی پڑھ گاہان ملا تھا چھ بار نہیں ملا تینوں مہاراج کی نہیں ہو یار پھر تم کی اپرمیت سانگر جی کو دیکھ میں پٹی کرنے سب یہی وہی درسمتی رہیں گی کرانت کمار جی کہاں گئے ککا پھر دیکھنا ککا بھولیں گے نو نمبر کمرے میں بیٹھ ہم مہاراج کو سامنے کمرے میں دیکھتے تھے بیسال آئے گا بولے گا اب کس کو دبائیں گے دیبو اب کس کی پھر تم Facebook live چلاوگے بھئیا ٹوپی اب آئیں گی اسمتیاں اب سمجھنا کتنی پیاس جگی ہے لیکن بھاو اور بھاسا خراب نہ ہو پائے آپ کی اتنی گرو دکشنا سب دے دینا جو یہاں نہیں ہے دکان پر بیٹھ کے سن رہوں گے ستندر جی سے لوگ ان کو کہہ دینا بھاسا اور بھاو خراب نہیں ہونا چاہیے نہیں تو لوگ یہی کہیں گے تم نے چاتون ماس میں یہی سیکھا ہے ٹھیک ہے آپ کا سمجھ ہو گیا ککا آج فائنل ہی سمجھ ہو گیا ماں جو بھی گروہ آئیں ان کی ایسی ہی سیوہ کرنا یہ مد دیکھنا کون ہے آپ تو دیکھنا ماں ویر کی مدرہ ہے چوٹو سو ایک آدمی ایسی کھلا تھا تو ہم نے کہ تم کھڑے ہو سو ہم بھی کھڑے ہیں تو ہم نے مل کے اسی کو دیکھنے لگے کہیں نموسطو 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 بھائیا ہم بھی جبارپور کے ہیں سورین جی بھائی پانی کہاں جاتا ہے پانی تو اندر رہتا ہے نا کہاں جاتا ہے سو ہم کھڑے ہوگے کھڑے ہوگے کھڑے ہوگے نموسطو 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 ہم ان کو دیکھنے لگے اوپر سین دو بار دیکھا ہم نے کہا رہن دو بچارہ کپڑے گیل ہو جائیں گے چلو اتر گئے ایک بچے سے میں نے پوچھا بھائیا ان نے نموسطو کیوں نہیں کیا یدی پی ان کے نموسطو کے لئے ہمیں کوئی آبا سکتا نہیں پھر بھی پوچھ رہے وہ آپ کو پہچانتے نہیں آپ کون ہو ہم نے کہا بھائیا کوئی آئی کارڈ لگا کے تھوڑنا گھومنا پڑتے دگمبر منی کو پچھی کمنڈ لئے ہیں دگمبر منی ہے یہی پہچان ہے کوئی سبیر تھوڑنا چل رہا ہے کہ آئی کارڈ لگا گھومیں گے پنچم کال کا سبیر ہے کیا چار سال کے بچے کو پتا ہے کہ دگمبر منی ایسے ہوتے ہیں اور انیوگوں کے گیاتا کو نہیں بتا سمجھ لو ڈھاؤں گی ہے مِتھیا جیچٹی ہے پکی ہے بے بھاؤ پکی ہے اس کا بھتی جا کتنے سال کے بھائی ڈیڑھ سال کے بچے تو ساسٹانگ نمسکار کر رہے ہیں جے 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 کر رہے ہیں اور تم جس سے بولتی نہیں بھول نمسکار کر رہے ہیں تمہارے اندر نمسکار کی پڑھنے تھی نہیں اس کا مطلب تمہارا منس جن نسپل ہے ماں اپنے بچوں کو سنسکار دینا کس کے نمو لوے نمو لوے دیکھو جو اوپر کی پیڑی ہے نا اس کو کوئی نہیں صدار سکتا آنے والی پیڑی آپ کے ہاتھ میں اس کو صدار کر رکھنا کس کو نمو لوے کککا تمہارے آپ پارٹ سال چلتی نا ان کو بولنا آپ نمو لوے سب ساولم سب سے پہلے پڑھانا پھر پڑھانا نمو ارینتارم ٹھیک ہے اب آپ کا سمائے بہت دیکھو گیا اتیتی ہے اتیتی ہے سو آئے ہیں سو جائیں گے ماں تاو آپ کو تو بہت انوباء ہے نا اس کا آپ بھی تو اپنی ماں کے پاس اتیتی تھے سو آئے ہیں سو جائیں گے ہاں کچھ بھگت ہیں کچھ بھگت ہیں کچھ بھگت ہیں اور کچھ سو جو بیہار میں دیکھتے ہیں سو بھگت کہلاتے ہیں باقی سب بھگت ہیں دیبو ستھے ہیں بھائی گاہوں میں تو جائے جائے گردیو ہر کو ہی کرتا ہے لیکن سنو جائے جائے گردیو گے گے گردیو نہیں ابو کہاں ہے ابو سن کھڑے ہو جا کوئی بولے کیا ہوا سو بولنا جائے جائے گردیو پھر یہ بولے گا گے گردیو نہیں رہ گئے گردیو کیا بولنا کوئی بولے گا جائے جائے گردیو تو تم اپنے ہردے میں ہاتھ لگا کیا بولنا رہ گئے گردیو گئے نہیں ہیں آپ کے اندر ہیں یہ مت پوچھنا ما گروور ہم کو اب تو نہیں ملیں گے جب تم دل پر ہاتھ رکھو گے گروور وہیں ملیں گے آپ سبھی ایسے ہی گروہوں کی بھکتی کرنا اور نربگ نسادھوں کے چاتھو ماسکرانا ابھی تو پکچر باقی ہے ابھی کونسی جیون کی سماپتی ہے پنچ کلیاڑک سے پرارمب ہوا تھا پنچ کلیاڑک میں سماپن ہوگا پھر دیکھتے ہیں کہاں کس کی بھومی ہے ندیاں نکلتی ہیں رکتی تھوڑنا ہے ہاں جھرنے بن جاتے ہیں آپ پانی پیتے رہنا کککا ایک پتک بچارہ بہت تھکا تھا تھنڈی گرمی خوب جھیل جال کے آیا تو اس کو بہت زیادہ پیڑا تھی تو ایک بہت بڑا بٹ کا برکش تھا تو اس کے نیچے لٹ گیا بڑیاں رات تری بھی تیت کری سنابو صبح اوٹ کے وہ پتک چلنے لگا تو برکش کہتا ہے بھئیہ تم چھوڑ کے جا رہے ہو کیا آپ کو ہماری چھایا اچھے نہیں لگی پتک نے کیا کہا وہ آپ سب سن لو پتک کہتا ہے تمہاری چھایا ہمیں اچھی تو لگی لیکن ہم یہاں رک گئے تو اپنے مندل کو نہیں پا پائیں گے صحیح ہے نا سادوک کا کام ہے بہنا اور آپ کا کام ہے آسو بہانا بھو تو چلتے ہیں کککا اگلی بار گرمی ہو تو تم ان سب کے آسو اکھٹے کروا کے کھیتی مڈلوا دے نا کم سے کم کھیتی تو نہیں بگڑے گی آپ کا سمائے ہو گیا آنند سے چاترما سمپن ہوا جتنے لوگوں نے سیوگ کیا ان کو بیسیس آسرواد جنہوں نے بگنک نہیں کیے ان کو اور بیسیس آسرواد سانند چاترما سمپن ہوا اور بھائی سنو ہم بھی ہم لوگ تو بچے ہی ہیں بچے ہی ہیں اگر کوئی گلتی ہوئی ہو تو آپ سب چھما کرنا اور جو گلتی دکھی ہو تو سب بتانا کہ مہاراج اگلی بار ایسی گلتی نہ ہو اب بچے ہی تو ہیں دیرے دیرے صدریں گے اس لئے گرو کا آسروادتا ہم کو دیکھو آچارسی نے منتر دیا تھا سو منتر کام آیا اچھی پرباونا ہوئی بتائیں منتر بتا دیں بھائی جی آچارسی نے کہا تھا بیٹا سادھنا کرنا پرباونا نہیں کرنا سادھنا کرو گے سو پرباونا ہو جائے گی اور ہم نے کہا تھا بھائی جی آچارسی اتنا ہمارا بسواس ہے آسفل تو ہم نہیں ہوں گے بانکہ سفل تھا تو آپ جانو اس لئے بالکل بکلب نہیں کرنا ما کب ملیں گے گردی جب آپ آنک بند کر ہردے میں دیکھو گے سو ہم کو دکھیں سو آپ کو بھی دکھیں گے بھگوان مہاویر سوامی کی آچار بھگوان گروہر ویشت ساگر جی مہراج کی